بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے نیک کا بہت خوبصورہ سا ڈیزائن تو چلو آج کس وڈیو کو شروع کرتے ہیں تو میں نے بکرم لے لیا ہے اور اس کو اس طرح سے سیدھی تیہ لگا لی ہے تیہ لگانے کے بعد نیک کی چڑھائی رکھیں گے سوہ تین انچ اور اس کی لمبائی رکھیں گے پانچ انچ تو یہاں پہ بھی سوہ تین انچ پہ نشان لگا لیں گے چڑھائی میں اور اب ہم ان نشانوں کو اس طرح سے سیدھا کر لیتے ہیں نیک کو ہم اس طرح سے رونڈ شیئر دے دیں گے اور نیک کی ٹوٹل لینڈ ہم رکھیں گے ساڑھے پندرہ انچ اور ایک نشان یہاں ساڑھے تین انچ پہ دوسرا سات انچ پہ لگا لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم چڑھائی میں ایک انچ پہ نشان لگا لیں گے اور ان نشانوں کو اس طرح سے سیدھا کر لیتے ہیں تو یہ جو ہم نے ساڑھے تین انچ کا نشان لگا ہے اس کو اس طرح سے شیئر دے دیں گے تو ایک پیٹرن میں نے اس طرح سے ٹریس کر لیا ہے اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں پھر اسی پیٹرن کو ہم آگے والے پیٹرن کے اوپر رکھیں گے اور اس کی کٹنگ کر لیں گے تاکہ یہ ڈیزائن برابر میں رہے اور اب ہم نیک کو اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے نیک کی باہر والی سائیڈ پہ ہم پون ایچ پہ اسی طرح سے کٹنگ کر لیتے ہیں تو نیک کی کٹنگ میں نے کر لی ہے اس کو فیبرک پہ پیسٹ کر لیتے ہیں نیک کو میں نے فیبرک پہ پیسٹ کر لیا ہے اس کی باہر والی سائیڈ پہ ہم یہاں پہ دونوں طرح پٹ لگانے کے بعد اس کا یہ جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو اسی دوران چینل پر نئے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی ہارے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے فیبرک کو اس طرح سے میں نے سٹیچ کر لیا ہے اور اب ہم اس طرح سے اس کا سینٹر کر لیتے ہیں سینٹر میں چھوٹا سا کٹ لگا لیں گے اور اب ہم شیٹ کا فرنٹ لیں گے اور اس کی سیدھی سائیڈ پہ سینٹر میں اس طرح سے نیک کو رکھ لیتے ہیں اور سینٹر کی سلائی لگا لیتے ہیں تو یہ والی سلائی میں نے یہاں تک لگا لی ہے اسی طرح سے اب ہم اس کی ایک سائیڈ کو سٹیچ کر لیں گے تو بکرم کے ساتھ ساتھ ہم سلائی لگا لیتے ہیں تو نیک کی ایک سائیڈ کو میں نے سٹیچ کر لیا ہے دوسری طرف کو بھی سٹیچ کر لیتے ہیں اور اب ہم نیک کے سینٹر میں جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد نیک کے سینٹر میں یہاں پہ ہم چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے کٹ لگانے کے بعد نیک کو پلٹ کے اس طرح سے سیدھا کر لیتے ہیں اور کینچی کی نوک کی مدد سے اس کی اچھی طرح سے ہم نوک نکال لیں گے نیک کو اچھی طرح سے میں نے پریس کر لیا ہے اور اب ہم اس طرح سے اس کو اُلٹا رکھیں گے اور اب میرے پاس یہ گلو ہے اس کو ہم نیک کی اُلٹی سائیڈ پہ یہاں پہ اس طرح سے لگا لیں گے تو گلو میں نے لگا لی ہے اور اب میرے پاس یہ لیس ہے اس کو ہم اس طرح سے پیسٹ کر لیں گے لیس کی نیچے والی سائیڈ جو ہے وہ سیدھی ہے اُپر والی سائیڈ اس طرح سے اُلٹی ہے تو اس طرح سے ساری لیس کو ہم اس نیک کے ساتھ پیسٹ کر لیں گے تو ایک سائیڈ پہ لیس کو میں نے پیسٹ کر لیا ہے دوسری طرح بھی کر لیتے ہیں تو یہاں تک نیک کو میں نے ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اُلٹی سائیڈ لگا لیں گے تو اُلٹی سائیڈ میں نے پانچ اچ رکھا ہے تو یہاں پہ ہم نیچے والی سائیڈ پہ دو اچ تک سلائی لگا لیں گے اور اب میرے پاس یہ فیبریک ہے اس کی اُلٹی سائیڈ پہ میں نے بکرم کو پیسٹ کیا ہوا ہے اس کی چوڑائی چار اچ ہے اور اس کی لمبائی جو ہے وہ گیارہ اچ ہے تو اس طرح سے اس کی اُپر والی سائیڈ کو ہم فولڈ کریں گے تیہ لگانے کے بعد سینٹر کی بھی تیہ لگا لیں گے اور اس پیڈران کو ہم نیک کے نیچے رکھیں گے اور اس کے اُپر ہم سلائی لگا لیتے ہیں تو اسی طرح سے پورے نیک کو ہم اس فیبریک پٹی کے ساتھ سٹیچ کر لیں گے تو اس سلائی کو کمپلیٹ میں نے کر لیا ہے اور اب میرے پاس یہ لیس کا ڈیزائن ہے اس کی اُلٹی سائیڈ پہ ہم یہ گلو لگا لیں گے اور اس کو ہم اس طرح سے سینٹر میں پیسٹ کر لیں گے تو یہ تینوں میں نے پیسٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کے سینٹر میں پرل سٹیچ کریں گے سوی دھاگے کی مدد سے تو آج کا ہمارا ہے جو خوبصورت سا نیک کا ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہو گیا اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کرنا شیئر کرنا کمیٹ میں مجھے ضرور بتانا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ